اللہ علیہ وسلم 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 احمد و آل محمد ہے اس سب کے سب ہم لوگ حقیر ہیں ان کے قدموں کی خاک ہیں بلکہ خاک بھی نہیں ہیں اگر وہ قبول کرنے تو ان سب کچھ ہے قبول اللہ کرنے تو کچھ ہو نہیں ہے عزیزانی کے نام اطاقت میرا موضوع ہے تو اللہ نے کہا اطاقت کرو اللہ اللہ کے رسول کی اور اولیٰ امر کی نحضر براغام کے نام امیر حضرت مولا کائنا قبیر میں بھی کارید حضرت مولا کائنا لیکن مجیس میں بھی آرام سے پر سکتا آرام سے پر سکتا آرام سے پر سکتا رہا ہوں امیر کو زور لگا ہوں کچھ نہ وہ جمعی وہ صحاب مجھے بھی لیتا یہ جتنا میں زور لگا رہا ہوں میں بھی بھنٹی ملاد کو آپ میں لگا رہا ہوں تو یہ مجھے بھی پورا حساس ہے کہ مجھے پورا زور لگا رہا پیش کرنا حقیات رہا بھی مولا گایا خود خود میں کیا رہا ہے تو حضرت کے ساسات میں سوہاں ان کے ایک صحابی کے ساسات میں سوہاں یہ جب مولا نے کہا تھا سلونی سلونی جو پوچھنا ہے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو تو جنابی ساسات نے پوچھا تھا آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں جہن میں آگے پاکیاں میں پڑھوں کا بھولیں پڑھنا حضرتہ نے کہا کو جنابی ساسات کے سوہاں تھے شوکلا بیان خطیب تھے پاپڑ خطیب تھے کوفے کے ساتاروں میں سے چھتے تین بھائیٹے تینوں بین بھائیٹا مسجد سہانہ میں آئیں گے تو ساتھ ایک ان کی مسجد ان کے بھائیٹے مسجد ساسات نے سوہاں ان ساتھ اپنے سوہاں مولا خود کہتے تھے ساسات تجھے خطبہ دینا مجمع سے پہلے سداد کرو سہن تیار کرو پھر میں بولوں گا حضرت ساسات نے سوہاں آتے ہیں کوفے والوں مولا ایک کائنات آ رہے ہیں مسیح رسول خدا آ رہے ہیں خطیبِ نحجن بنابا آ رہے ہیں دوشِ رسادت پہ سوار ہو کے بھٹوں کو توڑنے والے آ رہے ہیں لیکن آپ کی سنباز سے خطبہ دیتے سہنوں کو تیار کرتے پھر کہتے کہ ہم مولا کائنات کو دعوت دیتے ہیں تو اگر ارامی یہ پوری دنیا کے ان سہنوں کا تیار کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ میں کوئی خطبہ جو میں پیش کرنا ہے کارا پیش کرو میں نے کہا کر مولا ہو جاتے ہیں اگر ان کے کل کو کلمی امتاز سے حقیالی تکی جائے کلمی جواب نہ دیا جائے مولا ہو جاتے ہیں وہ کہتے خدا نہیں اب اس کو دلیل چاہوئے کوئی سائنس جان اس کو سائنس کی دلیل چاہوئے خدا ہے جتنا پاکے لوگوں کو اس کے حساس سے دلیل چاہوئے ایک میں صرف موجوانوں کی توجہ مفضور کرانے کے لئے رفتان زیادہ تو نہیں آفتان کے لئے مورا ہے مولا کائنات کے صرف یہ حدیث پیش کرتوں یہ باقے پیش کرتوں تاکہ مولا کی توجہ مفضور ہوتا ہے تاکہ میں اسے پا پیش کرنا علمی خطبہ ہاں اس کو مجھے سنانے کے لئے مجھے معنی میں کہ مجھے خاموشی سے سنانا پڑے گا آپ حضرات کی توجہ رہے گے یہ باقیہ میں نے پہلے پڑھا کسی مقام پر یہ مولا کائنات کے بات دس سفرات خوالیت میں سے آتے اور 10 دکھا کہ بھئی کیا کریں کس کا ساتھ نے علی کا ساتھ کیوں pursuing کس کا ساتھ ہے کہ خوارش تھے نحرکان ہو چکی تو کہاں علی کا ساتھ ہے علی کا دشمن کا ساتھ ہی ہو کہاں کہاں کہ اور ایک ہی سوال کریں میں ہمیر ہمیر انگلہ علی سے ایک سوال کریں دس دواب ماتیں علی نے د transgender دی рас میں نے پیرuges ن expand دشمن سے سوال نہیں تھا وہ جانتے تھے جواب نہیں ہے تو امتینہ دوری علم کا جو دروازہ کو حلی ہے پھر دس کے دس نے سوچا کیا سوال کریں تو ایک ہی سوال سوچا من افضل من افضل علم افضل ہے کونسی جیس افضل ہے علم افضل ہے یا بولت اردی میں خود کو بھی کہتے ہیں مالو بولت تو اللہ کی رحمل نے کہا ایک ہی سوال ہے علم افضل ہے یا مالو بولت ایک مطبعہ تفظہرات کیوار کے لئے جو چھپا ہے اب سوچنے لے کہ کہلی کو کیا پہ جلے کام چھپے سوال کر رہے ہیں انہیں کیا میں آ رہا ہوں علم وہ ہیں جو پہاڑ کے پیچھے سے ایک امت آتے ہیں جو دہ دس ہزار کا لشکر آ رہا ہے ان میں سے سات سے زیادہ بچیں گے نہیں میرے والوں میں سات سے زیادہ مالے نہیں جائیں گے اتنا بڑا لشکر آ رہا میں سب کے سب دار دوں گا اب ایک مطبعہ تس افراد دیوان آجی چوکے پڑے ہو کر پہلا ربی سامنے آ رہا لہا آپ نے فرمایا کیوں کر لہا کہ آپ نے فرمایا کیونکہ جس کے پاس مالجت جjąتا ہو بولدز جاتا ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں جس کا قیم زیادہ ہے اس کے دوث زیادہ ہوتے ہیں کسران سمال né اکیل مصافب tại LU입니다 ہے کہ بھائز کہ جس کے پاس بولدز زیادہ ہو اس کی راعتم کی حرام ہو جاتے ہیں جس کا گلنز زیادہ ہو تو سوکون سے سوتا 14 آ TER کی سامنے آیا سوال کرتے ہیں ایک ہی سوال دو ہارا ہے کہ یعنی بتائیے علم وظلِ جمال آپ کی ضمائے علم کیوں کہ دولت فرعان کی نیراز ہے علم انبیاء کی نیراز بار بار آتی سارے خودتی ہی آتی ہے کہ یعنی بتائیے علم وظلِ جمال آپ کی ضمائے علم دولت سے افسر کیوں کہ کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ رب کو گول آگا میں ہی تمہارا خدا جس کا این زیادہ ہو تو کہتا ہے کہ الہی ماں عبدالعہ کا حق کا عبادت ہے پرمار کے بارہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکتا ہے دس افراد آ کے سوال کرتے رہے مولا نئے نواب دیتے رہے دس کے دس نے کہا کیا علیہ اب ہم آپ کے ساتھ ہیں مولا نے کہا کیوں کہ کیا کہ ایک ہی سوال کی دس نہیں دیلے دی ہے مولا نے کہا تم دس پر آجی ہو گئے اگر تم یہی سوال پیامت تک پوچھتے رہے میں نہیں ادران لیتا رہتا مولا نے کہا سوال پیامت کے سوال پیاما مہم 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 مولا نے کہا ساتھا سوال پیاما اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد اللہ محمد میں جو ، سنون یہ پورک جو نہیں ۔ تو آگے آگے کہا پانچ اولہ علیہ كب ہم نہیں ہے خوش دہ کیوں نہیں کہ سوچنے کی ضرورت کیا ہے یہ پانچ انہیں ہمیشہ سامنے ہیں مولانا فرما جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری پانچ انہیں نہیں آئے مجھے اہلی کے سامنے کھل کائنا مولانا فرما 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 اللہ علیہ وسلم قرآن کی آئیت ہے حاکم صرف خدا خوارج نہیں خوارج سمجھتے ہیں جو امام معصول کے خلاف خروج کرے جیسے کربلا میں آنے والے سیدہ شہدہ کے خلاف انہوں نے خروج کیا انہوں نے خروج کیا امام کے خلاف خروج کرے رسول خدا کے خلاف امام معصول کے خلاف خروج کرے خروج یعنی جن کے لئے تو وہ چاہے علمہ پڑھتا ہو نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو تھچ کر رکھتا ہو ڈانی لگی ہو پیشانی مسجدوں کے نشان ہو حافظ قرآن ہو چاہے سالی خنیا گھر اس کے پاس ہو صفحہ مرور میں مارا جائے جنت کی پورا سنگے جاتے ہو کہ آلِ محمد کا نشنا حافظ چاہے آئے محمد vampire محمد ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ ہے لیکن مولا سے سمجھ پیش کریں انہیں حکمہ اللہ لیتا یعنی خواند انہیں آپ کے خلاف معلہ لگا ہے حاکم کو انہیں نہیں سوائے خدا کے حملی کو حاکم نہیں مانتے مولا آپ کے جواب کے حکم تو آپ نے حکمہ کلمہ حق ہے یعنی خواند کلمہ حق ہے کیونکہ قرآن کیا آئیت ہے لیکن یہ کی مراد باطل ہے تمجھ ہو مولا کا نوا پیش کر رہا ہوں انہوں نے قرآن کیا آئیت پیش پیش حاکم صرف خدا ہمیں عظیم حکومت قبول نہیں ہے کیوں کیوں کیونکہ مولا نے حکم دیا تھا اچھا مسئلہ کیا ہوا تھا جب مرتبہ گریڑ سارا عزت سکا جب فتح ہونے والی تھی جنابِ مالی کشتر پہنچ کر تو پانچ سو قرآن نیزوں پر بلند کر دیئے ایسا ہے یا نہیں تو پانچ سو قرآن نگری مولا عزت کے دشمنوں سے نیزوں پر بلند کر دیئے کہا ہے کہ قرآن کا واسطہ جنگ روکتے جب ہارنے لگے تو قرآن کا واسطہ ایسا ہے اگر آج آپ کو تحشر کرتی نظر آئے امام بارکہوں نے ہم جو ہوتے باتا آئیں چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان میں مجھے بابنیوں کی پرواہ نہیں ہے حکومتیں بدلتی رہیں چاہے کسی کی حکومت پاکستان میں آجا ہے حق کو بولوں گا اگر کوئی بھی بستی کے نام بارکہ میں حملہ کرے قدرنا رہنے کے توحید کرے اور کہے کہیں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے اور مولا کے توحید کرے قرآن امیش کرے قرآن گیٹ کے ٹھوکا نہ تھا یہ آج نئی بات نہیں ہے قرآنیں بھی ایسے تھے قرآن ہیدھا قرآن عیغب عشمل امیش کروں عزیزاری صاحب عزیزاری صاحب یہ importante تحمل اے قرآن قرآن ہے یا جی آپ کیوں نہیں کہتے اپنے فور سے مالکہ شکر کو رکھئے ایک حملہ بن کرے مولا نے کہا یہ قرآنی قریب کو اگر مانتے ہوتے تو کبھی میرے سے مقابلے پہ نہ آتے ان سے قرآن لے لو جنگ آری رکھو مقابل جو قرآن جو نیزوں پہ ہیں اتارو پاک نے قرآن نیزوں پہ رکھے تھے بیٹوں نے آلے محمد کے سن نیزوں پہ مہت مولا نے کہا قرآن اتارو جنگ آری رکھو یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو میرے کو کبھی آری نہ آتے کہ علی کیوں کیا سنسے یہ قرآن ہے آپ علی ہیں کہ یہ قرآن سامی کے میں قرآن نہ آتے کھو یہ قولتا قرآن ہے یہ قرآن کو مانتے ہوتے نہ آتے ایک مطلبہ آپ کا جنگ آری رکھو یہ پورا دستالت ہو گیا کہ علی قرآن کو نہیں مانتے یا علی اکفتہ آپ کا صرف ہے انہیں نڈا رکھایا باولے کی مقابلے میں آتے ہو اور پھر نڈا رکھایا حاکیم صرف خدا ہے ہمیں علی کی حکومت قبولی ہے آر دھابرآن اتھے لوگ رکھا دستالت یا حصر اکافر ہے بہت سالوں کی رکھا دستالت یا جو آج کے لئے اتھار رسول خدا نے فرمائے علی کلے امام ہے میں نے کہہ رہا ہوں تمام کتابوں میں موجود ہے سروری کائمان سے ستایا جنگے وقت میں بزر وقت میں براصل امام آج کلے امام کلے سفر کے مقابلے میں جا رہا پوچھا کلے امام کون کا علی کے مقابلے بھی چاہے میرا بھائی علی کلے امام وہ جو کلے امام میں کبھی بتا کے نہ کہتا تاریخ کو دھرانا مقصود نہ ہوتا مولا سے تھا قرآن کی آیت اللہ آ رہا ہے مولا نے کہا قرآن حق ہے لیکن ان کی مراد باطل ہے یہ کہہ حقی صرف اللہ اللہ جس کو قسمانیت نہیں رکھ گا کبھی خود آ کے حقوبت نہیں کرے گا نہ کبھی خلیفہ بنے گا نہ صدر بنے گا نہ وزیر آزم بنے گا نہ بادشاہ ہمیشہ کوئی حکومت ہوگا تو حکومت کرے گا ہر ہوگی یا نہیں مہنسی مولا نے کہا اللہ خدا کو حکومت نہیں کرے گا حکومت ہمیشہ کوئی انسان کرے گا امہ آدن امہ فاسدن اب تو حکمران یا عادل ہوگا یا فاسد ہوگا اگر علی ایسے آدن تو نہیں ماند ہوگے پھر ساس ہی دوں گے پی چھتن ہوگے اگر علی ایسے آدن تو نہیں centers اللہ ۱اللصا اللہ علیہ وسلم 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 ماشاءاللہ شباہ جیزا مالکہ خطریہ دے گنام ابھی امیر نے فرما حاکر اگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہے اس کے سامنے انسان چھپ جائے پھر سوال نہیں رکھا سکتا پھر امام جو کہتے ہیں میں سا ہی کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد اپنے پر آئے ہیں یا آدل ہو کے یا فاسق آدل یعنی جسٹ اپنے انصاف پہ تقوے پہ حکمت بنائے ہیں یا فاسق ہو کتی حکمتیں بن رہی ہیں کیا بڑھانے دوستی میں بہت کوئی بہتر کوئی بہتر میں سر بتا ہوں کوڑھانے ہیں ٹریفک کے کامانی میں ہم خیر مسلم آدھے تیجی میں رہتے ہیں دنیا میں آدھس قدم مالے بہتر مسلم آدھے میں خود کہ کیسے ملک میں رہتا ہوں جو مسلمان کا ملک نہیں ہے لیکن ٹریفک اشارت اور نقصر دیبتی ہوتا ہے تو اس کو پاہ نہیں کرتے کیوں؟ تمام سے وہاں رہتے ہیں کیونکہ اسر حرد آتا نظم و انزوات ختم ہو جاتا چاہے غیر مسلم ملک کا رہتے ہو پانوں نے توڑ سکتے کہتے ہیں گاڑی سکر سجائی کی تو تبریٹہ سکتی پریٹہ سکتے چاہے غافت ہے کیوں؟ یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے قوانین بنائے گئے سمجھو یہاں انسانوں کی بھلائی ہو ان قوانین کا ماننا ضروری ہو جب تک شریعت سے کوئی قانون ٹکڑا نہ جائے تب تک قانون کا مانو کافر و مشرق ملک میں بھی رہو تو چورے نہیں کر سکتے ٹھوٹ نہیں بول سکتے کہ ترام شیف امہ نے فرمایا کیوں؟ امہ نے فرمایا رسول خدا کی دوست دے گیا مکہ کی زندگی مدہ کی زندگی مکہ میں مشرقین و کفار کے درمیان تھے مدینہ میں مسلطانوں کے درمیان مکہ میں سادقوں میں مشروع تھے مشرقین و کفار کے درمیان میں بھی رسول خدا نہ جھوٹ گوڑا نہ خیالت کی آپ نے لوگ ہے یا نہیں عبردار کوئی آپ پرہ بتائے کہ نہیں آپ مشرقین سے کفار سے جھوٹ و خیالت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اگر بات بہت نہیں آکت کردار بتائے آپ کسی ہندو معاشرے رہیں مہودی معاشرے رہیں عیسائی معاشرے رہیں کردار بتائے یہ محمد مصفا کے ماننے والے ہیں آپ مسلقان معاشرے کردار آپ کا بتائے یہ علی مزگور بھی ہو تو کہی نہیں مزگور بھی پھوری کرتا چاہے سر پہ تھیکے دار اچھا ہو بیٹھا ہو کیوں کہ علی کا معاملہ یہ اپنا قسمہ مولانی اس کے کشنا بلانت سر آو 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 کامی معصول کی اطاعت پہ سوال نہیں اٹھا سکتے اگر کوئی ناتانی میں سوال اٹھا کے تو قومہ باتی 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 اور اگر کوئی سمجھتے ہوئے سوچ پوچ کے ساتھ اعتراب اٹھا ہے تو کئی مطمہ دین سے خالف ہو جاتا ہماری جو ہمیں آیت شکر رہا سارے مطمئے کی تمہیں اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو سبقت حاصل نہ کرو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارا ایمان خائع ہو جارے گا مطمئے تمجھو کرے گا اے ایمان والو اللہ پہ اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو اللہ پہ کیسے سبقت ہوتی ہے اگر رسول اور ان کی آل پہ سبقت لے کبھی کوئی نبا کھیچے کبھی کوئی ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے مشورہ دینے کی تسانت کرے اپنے انداز سے منوانے پہ زور دے سبقت سبقت لے رہا اللہ خبردار میرے حبیل سبقت نہ لینا تُنہے بطا بھی نہیں جنے ا терہ سبقت ایمان رسول اس کا مائبلیا اور ہوتا ہوتا اللہ law shouldn't ہوتا مجھے یہ چیز پسند ہے ایک چیز پسند ہے ایک آدمی اگر میری تشریف بنانا چاہے بیکرہ کے ساتھ اماما بڑھا اس کو اور بڑھا کر دیا موانا اٹھا بزن کم کو آبا ہے اس نے اور بڑھا جس نے چھوٹا کر دیا یہ میرا کارٹون تو بنے گا میری تشریف میں بنے گا اگر دین پہ آپ نے چاہاں گی لے لوں گا یہ چھوٹا ہوں گا یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے یہ دین کا کارٹون تو بنے گا دین پہ عمل نہیں ہوگا دین کے کارٹون پہ ہمیں بنے گا ہم کھولے دین پہ عمل کرنا ہم تسلیم پر پر دبارا جو تُو کہہدے ہم مطی ہو فرما اللہ تیرے حبیق جو کہہدے ہم مطی ہو فرما اللہ تیرے امام اور حجت جو کہہدے ہم مطی ہو فرما اللہ پھر ہم ساتھ میں اٹھائیں بس بے کام ساتھ میں ساتھ دے رہا ہوں گا جوانا کے لیے کہ جب سنت اللہ بی ہے دھرمے بچے کی ملادت ہو تو آپ نے خرم آیا آگوش مل گیا امام حسن مصطفیٰ تو دھرمے بچہ پیدا ہو تو اس کے کام میں آزام میں اکامہ امام حسن مصطفیٰ تو صحف ہے رسول خدا کوئی بھی کہا رسول اللہ دھرمے بچے کی ملادت ہو یہ بڑکا ہو ملکی ہو تو آپ کائیں کام میں آزام کہتے تھے باہیں کام میں اکامہ ہمیشہ آپ نے کبھی سوچا کہ جب ازام ازام اکامت ہوتی ہے تو اس کے پاس نماز ہوتی ہے کبھی سوچا کہ جب ازام ہو جائے اکامت ہو تو پر نماز ہوتی ہے لیکن رسول خدا میں کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے اس میں آزام اکامت نہیں ہوتی جب انسان مرتا ہے لیکن ازام اکامت نہیں ہوتی کیا کہ اصلا نماز ہے نماز کی کپاہ ایلان ہوتا ہے نماز جنازہ ہوتی ہے ولادت کے آزام اکامت بچہ پیدائش کے ازان و اقامت موت میں نماز کے جنادہ وہاں نماز نہیں ہوتی ہاں ازان و اقامت نہیں سمجھانا خدا یہ لہرائے زندگی اپنی مرضی بھی نہ جدارو کتنا ازان و اقامت سے لیکن نماز میں فاصلہ ہوتا ہے زندگی بس کتنی ہی ہے یہ زندگی مختصر ہے اس میں اقامت اتاعت میں بزارو اللہ کی رسول کی اتاعت میں بزارو اتاعت و بندگی یہی ہے انسان اپنی مرضی عن سمجھ بھی بسارک ان کی مرضی عن سمجھ بھی بسارک وہ کیا چاہتے ہیں اللہ امام سمان بہوا اللہ شکل اللہ امام صلی اللہ و امکان ہمارا 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 لہے جناب اسی کے لئے آپ سب لوگوں سلامتہ سیجھے حضرتانے کے لئے پوری دنیا میں آپ چلے کہیں احتوال کر�� کرونا گروہرس پہ سے کچھ لوگ ہویا ہے کیا کچھ ہے آٹھ جنیر میں نفسی آتی مریض کو باہر کرتے ہیں بیلتہال پریشان بہتے ہیں صرف ایک ہی حل ہے تمام بیماروں کا ایک ہی حل ہے وہ ہے ذکر محمد وقت ہے کشنودی اے آگر زادی جنب اے سیدہ پاک دیمار زہرہ بلند در چلا صرف ایک ہی حل ہے مجھے مدرشتہ مجھے مدرشتہ مہر میں اس کا مہر آپ نے اچھا لکھا اس کا بکھایا بڑے بڑے مہر پاک دے ملی صرف وہی جیت ہوتا ہے جو نفسیاتی جن کرنا جاتا ہے جو بیماری سے ہار آنے ہیں وہ کبھی بھی شہدہ نہیں دیتا ہے اور آئے محمد سے زیادہ پریشانیوں سے لڑا کسی جو سکھایا ہی نہیں ہے کہ بہتر کو لیے کسی کے پیشتہ ہوتا ہے کہ تنہیں بڑے لشتر کے پیشتہ ہوتا ہے بڑے 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 بہتر کے ساتھ آہ دنیا جب پوچھا کہیں بڑے بڑے جو میں اتنا نہیں یہ لسکتہ بس میں جا رہا کوئی نہیں بس میں بساکت کرتا بڑے بڑے سب سے پچھا ہندوزان کا دانا ہی سب سے پچھا جیڑوں میں رہے وہ انگریٹوں نے اشیر کیا ہے یہ انطلاعہ پر جذبہ بیدہ کہاں سے جو ہو گیا کافیوں پر انہیں ایک ہی جلدہ ہیں حسین اکری عزیز ایدہ ہم نے دیکھا بہتر کسیان کے قادلی انہیں نشکت کے مقابل میں لکھا اور سب نے یہ کی طرح لکھتا ہے مقاتل یقی سنے کہ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا حسین علی علی کے چہرے کا جلال پڑھا خوب و بیاس کی کمزوری نہیں آ رکھا بار بار کہتے ہیں پربر دیاران تیرا بندر دیلی بارکح میں خاص دیا کہیں کمزوری نہیں ہو اور پھر جب کوفے لشکل کھن جا اسیروں کا شہدہ کے سر نیزوں پہ لگ تو کسی کوفی نے کہا تمہیں بچوں ککو مارنے یہ بچوں کس کا نیزوں پہ آتا ہے تو یہ ملک میں یہ کاتے نے کہا ہم نے بچوں کو موارا آنے یہ بچے تھے ہاتے ہی نہیں تھے نہ جانے حسین نے یہ کیا بہا دی آتا ہے یہ کہتے تھے کہ ہم حسین کو پڑھا پھولا پھولا مشکت بچوں کو پھارنے کی کوشی قطر کے تھا ایک بچہ یہ مشکت بچوں کو پھارنے میں پڑ جاتا تھا اور مارنے کا اتھا پڑھا پڑھا دے گا آم میں تیرے حسین کو پڑھا ہوں اور یہ بچے تھے ہاتے نہیں تھے آج جنابی زینب کو پھولا 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 ہے زہر کا پھولا ہے میری شہدہ کو پھولا ہے آنچ دونوں تک بہنے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ دونوں کا سببہ کہ اممہ جان اممہ جب بھی مامو سے زیادہ پانے جاتے ہیں تو مامو سے بہتے ہیں اگر نہیں ایک مرتبہ جانا کو یہ زینبے پھولا 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 ہے بہتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ پاس میرے حر حسین سے کھو میرے حق کا پاس میرے بچوں کو شہادت کی جازت ہو کہ تو مقتبا جنہا گا پاس ایک ہے ماما جنہا کے سینے بی 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 بہت جلا میں آنکھا پاس ہوئی کہیں کہ میرے بیٹوں کو جازت ہو نہیں مولا حسین سے تشریف آنکھا کہا میرے ایک جا بات ہے کہ بھئیہ میرے کونوں بیٹوں کو شہادت کی جازت ہو نہیں دیتے کہا شہادت ہے عبداللہ کا جاہاں مازون آ رہا ہے کہا میں عبداللہ نے خود اس کا حق ہے اگر جہاں کی نوپت آئی تو علی اکبر سے کہیں ہمارے بیٹوں کو دیتے ہو کہا میرے پیش ہے میں صرف کروڑا میں نے بیٹوں کو شہادت کی خاطر آئی ہے میرے بیٹوں کو جازت دیتے ہیں میں آپ پکر رہاں میرے اچھوں کو جازت دیتے ہیں مولا کہ آپ کو محسوس ہے نہیں دیتے ہیں دونوں شہادتوں کو لائے اور ایک کو مازون فکر کی خاطر حسین نے فردہ پی سمارتی ہیں دوسرے شہادتوں کو جناہ کے اقوان سے مازون فکرہ سمارتی ہیں ایک رہاں پہلے شہد کے آشان کو آج ہی کسی رہاں تھی جناہ پی زینک دونوں پیٹوں کے باروں میں ہاتھ دالتی سمارتی ہیں پیار کرتے کیاں کیوں نہ بہتا ہے میرے شہدوں تم چاکڑے کے لیان کی پھولتے ہو پھائے کریں کبھار کے مازون مجھے پورا ہے شہدوں کو حق نہیں ہے جب میڈان میں جاؤ گا تو بہت مفتورتی سے جانتے ہیں میرے بیٹوں اس نے ایک وسیلت اگر لڑتے روڑتے فراہ پہنچ بھی جانتے ہیں پھائے کریں مانوں کے بچے بہت پیاسے ہیں بہت شہدوں نے کہا مانوں کے بچے بہت پیار کرتے ہیں بس دیکھ مرتبہ بہت پیانے ہیں مانوں کے بچوں کے بارے ایسے سمارتی ہیں بس پاک کا بہت پیار کرتے ہیں کہاں بیٹوں بس یاد رکھنا ماں کی بسیلی کی تخش ہے میرے کھائی تو قربان ہو جانتے ہیں ایک کٹڑا دونوں میں چاہتے ہیں اور محمد چاہتے ہیں یہ کہاں دائنے طرف سے حضرت اور محمد کی بہت پیار کرتے ہیں دونوں نے کہاں میں محمد کی بہت پیار کرتا ہوں پھر پڑے ہوئے نے کہاں ہم کل کے لشکر پہ ملیں گے پھر چھوٹی بھائی نے کہاں بھائی کوشش کہے کہ مانوں کے دشمر جیسے ہی دونوں نے محمد کیا کل کے لشکر پہ ملیں گے جب دونوں کل کے لشکر پہ آئے ان دونوں بچوں کو پھوری بار سے کہوں مل کے حملہ کرتے ہیں ایک کے سر میں گزر رہا ہے دوسرے دوسرے کے سر میں طلب آئیے ہیں جیسے ہی دونوں گلنے لگے ایک ہی روم پر راستہ پہ دوسرے نے آرازی مانوں جان ہماری مدد کے لئے آئے ہیں ہم دونوں بھوٹے سے گلتے ہیں جناب سید کی شہدہ بہت تیجی سے آگے ہو دیکھا ایک میں ابھی رمک باقی میں بھی بہت مسائلہ میں بھی ساتھ چل گیا آنٹ کوئی ایسی آنٹ ہتا ہوں جو اکم المسائل کو پرسا لگے ایک مرتبہ ایک بیٹے نے کہا کہ آمی جان ہماری ماں تو ہمارا آخر سلام کہنے لیے کہ اماں ہم فرات پر بیٹھے جناب کی وسیعت یہاں تھی اماں ہمیں پانی نہیں پیا تھا ایک مرتبہ مولا حسین نے دونوں لاشوں اٹھا مقتل سے خینوں کے باپ مسئلے کیا سانی بھی نہیں آگئے ہیں ایک مرتبہ مولا حسین نے دیکھا جنابے زینب کی نہیں ہے کہ ہاں فردا میری بہت زینب کہاں ہیں کہاں میری بہت زینب کو بلائیں گے آئیں گے لائے فردا آئیں گے باقا بی بی آپ کے بھائی بلائے انہیں تک دیکھے گا جنابے زینب اٹھے آئیں دونوں بیٹوں کی لاشوں کے برمیان میں بیٹھے آنکھیں پت کر کے دونوں کے سینوں پر ہاتھ رکھے اور بلال اللہ سے کہاں آم محمد مجھے بتاؤں گا کسے حسین پر قرمان کیوں میرا بھائی پر ہا رہ گیا ادرہم اللہ ادرہم اللہ ایک ہم ساتھ تمام میں ہوگی میں کابو تک تک بھرامت یہ پر تک میں نہیں کرنا ایک خطبہ تھی انہیں دونوں بیٹوں پر سینوں پر ہاتھ رکھتے لیکن وہاں پہ کوئی شکمہ نہیں کیا دیارہم اللہ جنابی سینہ پر تک صرف مولا حسین کے لاشت آئے آنو محمد کے لاشت پر میرے گئے جب ایک مطلبہ ناکہ پر سلاح ہوئے بی بی کے نظر پڑی میرے دونوں بیٹوں کے لاشت ہوں فوراً آنکھے بل کریں اور آنکھے بل کر کہاں آنو محمد خدا حافظ میرے شیروں ماں جاتے ہیں البلاء خدا حافظ بی بی چلے گئے شاند پہنچ گئے شاند پہنچنے کے بعد عزیلی خط ہو گئے نہائی مل گئے شہدہ کے سر واپس آئے گئے جیسے ہی آنو محمد کے سر آئے بی بی نے سر چھکا رہا ہے سروں کا لانے والا بلند نواز سے چیزنے رہا ان دو سروں کی وارثہ کاؤں ہیں سب بی بیوں نے دنابے جنب کو دیکھا بی بی نے کچھ نہیں کہا اس نے دوسری طفل دیچا پھر کہا مجھے اتنا بتا دو کہ ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں دلکھیں بھڑ گئی ہیں اب جنبے فرزہ سے رہنے گیا کہ یہ دو سر مچھے دے گئے یہ میری آقا زادی کے لئے گئے کب ہی بی بی بیوں سے ملا تو کر لیا جنبے زیند نے رمائے فرزہ میں علی کی بیٹی ہو صدقہ دیکھے باپس نہیں رہتی میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دی ہے رہائی میرے بھی انہیں بیٹوں پہ گلیا نہیں لیا رونا آپ نے اتنی نشیب کیا ہے نا دانے ہمیں اگلے بخص کون ہو کون نہ ہو آج جنبے زیند نے کھل کے پلسہ دیتی ہے جنبے زیند نے شام پہ بیٹوں پہ گلیا نہیں لیا اب ایک مرتبہ کی حلوث پہ دوبارہ کربلا آگئے ہر قبر پہ گئے ہر قبر محصیح آگا بیٹوں کی قبروں پہ نہیں لیا جب جانے لگے کہ ہم سے ملی نہیں دیکھا مرتبہ دون حاسی پہ رکھے کہ آو محمد خداحایو محمد محمد ایک بر طرح بیٹوں میں بھی مدینے آگئے ملی نہیں دیکھیں کہ ہم نے آخر کلوں کو پیش کرنا بیٹوں میں بھی مدینے آگئے سب سے پہلے نانا کے لوزے پہ نانا کے لوزے پہ کون کو ہاتھ دروازے پہ رکھے بلہ لا آسر ہو کہ کہوں یاد اللہ محمد 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 میں نہیں spot finishes میں ملتا میں کی روح کرتا مجھے analyze من Ref Click Bak present CHAMP fore Ji?!? اور اللہ ملتا ہ rav riff ڈاللہ ۔ کر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی